السلام علیکم پی ٹی ای امران حان یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین کو خوش حمدی ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر چھاننی جو ہوتی ہے وہ قوزے کو یہ مثال دیتی ہے کہ تمہارے اندر دو سراخیں یہی کچھ پاکستان کی عدالتوں کا ہے ہماری عدالتیں فوج کو کام سکھاتی ہیں، قومت کو کام سکھاتی ہیں لیکن اپنی یہ حالت ہے کہ دنیا میں 149 میں سے 130 نمبر پر پائی جاتی ہے اپنی کرکردگی کے لحاظ سے اس کی جانب اگر آ جائیں تو ہماری فوج دنیا کی دس بہترین فوجوں میں شمار کی جاتی ہے تاثر تو پورے پاکستان میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا بدماش طبقہ پاکستان کی فوج ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے بدماش طبقہ وکیل ہے اور ایک صحافی ہے آپ کسی ادنے سے صحافی کے حلاف بات کر کے دیکھ لیں آپ کسی ادنے سے وکیل پر ہاتھ ڈال کے دیکھ لیں آپ کو تحس نیس نہ کر دیں تو آپ بات کریں وہ عدالتیں جو ہر دوسرے دن چھوٹی چھوٹی بات پر سو موٹو ایکشن لیتی ہیں وہ اتنی جرت تو کر لیں کہ لاہور میں جو ڈاکٹروں اور وکیلوں کے درمیان دڑائی ہوئی تھی اور آئی سی او میں سے اسی مریض جو ہیں مجیان کی بازی حال گئے تھے اس سن ہے کہ مجرموں کو سزا دے کر تو دیکھ لیں ایپی ایس سکول پر ایکشن لیا بہت اچھی بات ہے ایپی ایس سکول پر ایکشن لیا بہت اچھی بات ہے جس دن ہماری عدالتوں نے دوسروں کو کام سکھانے کی بجائے اپنے کام صحیح کرنا شروع کر دیئے یا انہوں نے سیاستدانوں کے کہنے پر فیصلے سنانا چھوڑ دیئے یا انہوں نے ڈیکٹوٹروں کی مدد کرنا چھوڑ دی اس دن اس ملک میں انصاف قائم ہو جائے اسی دن اس ملک میں سیورل سپریمیسی کامیاب ہو جائے گی میں اسی اس پر بلیف رکھتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی کسی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے اگر اس کو فرض کریں آئی ایسائی کام کے لیے نہیں چھوڑ دی اس کو کوئی ادارہ تنگ کرتا ہے اس کے باوجود وہ اس کرسی پر بیٹھ کر تنہائیں لیتا ہے اور نوکری چھوڑ دینے کے بعد وہ یہ چورن بیچیں کہ مجھے تو کسی نے کام کرنے کی اجازت نہیں دی یا کوئی مجھے کام نہیں کرنے دے رہا تھا تو اس کو لتر پڑھنے چاہیے یہی ہمارے وزریعظم عمران حان آج کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اگر دو سال بعد تین سال بعد یہ حکومت سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر یہ نعرہ لگائیں کہ مجھے تو آرمی تب کام نہیں کرنے دے رہی تھی تو پھر یقین مانے یہی سوال ان سے بھی ہوگا کہ تب کرسی شوڑ دینی چاہیے تھی بغاوت کر لینی چاہیے تھی نہ کہ کرسی سے چپ کر رہنا چاہیے تھی صرف اس ملک کے اندر ایک عدالت پاکستان کی یہ ڈٹ کر کھڑی ہو جائے یقین مانے یہ آرمی اور سیاستدانوں کے پر ہچے اڑا کے رکھ سکتی ہے افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کے ملک کی عدالتیں وہ تو کسی تیسرے دنیا کی عدالتوں سے بھی گئی گزری ہوں اور وہ آپ کے ملک کی بہترین فوج کو کٹیرے میں کھڑا کر دے اور ان سے سوال جواب شروع کر دیں اور انصاف کی بات بھی کریں تو صرف سیلیکٹڈ کیسز کی کریں آپ کے پاس ٹیسٹ کیس ہے نا کہ آپ نہور میں جو ڈاکٹروں کی اور وکیلوں کی لڑائی ہوئی تھی اس کیس کے جو مجرم ہیں ان کو سزا دلوا دیں یا زیادہ دور نہ جائیں ان وکیلوں کو سزا دلوا دیں جنہوں نے اسلامبات ہائی کورٹ میں گس کر جج کو باگنے پر مجبور کر دیا تھا اس ملک میں اصل ہم کہتے ہیں کہ فوج کی بدمشی ہے لیکن سچ یہ ہے ان اس ملک میں عدالتوں کی صحافیوں کی اور وکیلوں کی بدمشی ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں کیوں ایسا کرتی ہیں اور کیا یہ ضروری ہے کہ ہر دفعہ ہر بندہ یہ کہہ کے اپنی ذمہ داری سے بھاگ جائیں کہ ہمیں تو ایسای نے کام کرنے نہیں دیا تھا کیا اس طرح ساری زندگی چلتا رہے گا کہ آپ جب کرسیوں پر بیٹھے ہوں اس ملک کو لوٹیں آیاشی ماریں اور جب کرسی سے اتر جائیں تو سارا ملبہ آئی ایسای پر پھینک کے آپ معصوم اور نننی بری بن جائیں